وظائف کے لیے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماد الثانی کے دوسرے جمعہ کا بہت خاص عمل میں آپ کو آج دے رہا ہوں یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت دو صفتیں آپ کو اللہ عطا فرمائے گا ایک اللہ کی رضا ملے گی اور ایک مخلوق آپ سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا یہ جنت کا آخری نعمت ہے جو انسان کو ملتی ہے لیکن جب دنیا میں کوئی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور آج دنیا میں رضا یافتہ طبقہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کو دنیا میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ و اجمعین سے جو محبت رکھتا ہے اللہ اس کو دنیا میں رضا کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں چونکہ جو ان کی اتباہ کرے گا اللہ خود کہتا ہے وہ ایمان کی قسوٹی ہیں تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ تو ہمیں ان جیسا بن کر اللہ کو دکھانا ہے صحابہ کی زنگی اپنانی لیکن یہ عمل مجرد جو میں جماد الثانی کے دوسرے جمعہ کا دے رہا ہوں ایک تو آپ کو اللہ کی رضا ملے گی اور دوسرا مخلوق آپ سے راضی ہو جائے گی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی لوگ آپ سے عقیدت رکھیں گے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو گہک متوجہ ہوں گے آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا بزنس میں متوجہ مخلوق آپ کی طرف ہوگی اور آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سہولتیں پیدا ہوں گی اگر میہ بیوی کے رشتے میں ہیں تو آپس میں رضا اور اللہ رب العزت جو ہے ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے گا کوئی بھی ایسا دنیا میں آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ کو سہولتیں آنی شروع ہو جائیں گی رضا مخلوق کے قلوب میں اللہ ڈالے گا مخلوق آپ سے راضی ہوگی اور رضا اللہ اور اللہ کے بندے آپ سے محبت کریں گے تو اس لیے جمعہ کا دن جمعہ اور دوسرا جمعہ یہ خاص طور پہ اس کا اہمیت کا حامل ہے یہ مختصر عمل ہے اور مختصر قرآن پاک کی آیت ہے لیکن اس کی تاثیر اتنی جامعہ ہے اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس کو قرآن پاک کی آیت کو وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ وَرِزْوَانُ جنت کے دروغہ کا نام ہے جو سپریڈنٹ ہے اس کا نام ہے وَرِزْوَانُ اور اللہ کی رضا وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے یہ آیت کریمہ کا حصہ آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے جمعہ کو کسی لمحے بیٹھ کر اور پھر دعا کرنی ہے یا اللہ آپ صحابہ سے راضی تھے تو صحابہ سے ہم بھی راضی ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور مخلوق کو ہم سے راضی کر دیں یہ دعا آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا اور مخلوق کو راضی کر کے ان کے قلوب آپ کی طرف متوجہ کر دے گا آپ کے ہر کام میں اللہ سہولت پیدا کر دے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْ